بڑی خبر ایکٹر اور کومیڈین راجپال یادہو سے جلوی ہے راجپال یادہو کی مشکلیں بڑھ گئیں ہیں ڈلی آئی کوٹ نے فرضی حلف نامہ دائر کرنے کے عروب میں راجپال یادہو اور ان کی پتنی رادہ کو نیائک راست میں بھیجنے کا عدیش لیا تھا اور اب دونوں کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے کوٹ نے راجپال کو دس دنوں کی نیائک راست میں بھیجا ہے ان کے ساتھ ان کی پتنی رادہ کو بھی نیائک راست میں بھیجا گیا ہے پانچ کروڑ کا لون نہیں چکانے کی معاملے کی سنوائی کے دوران راجپال نے حلف نامہ دائر کیا تھا عاروب ہے کہ یہ حلف نامہ فرضی تھا فیک تھا راجپال نے اپنے فلم اتا پتا لا پتا کے لیے پانچ کروڑ روپے لون لیا تھا لیکن اسے ادا کرنے میں ناکام رہنے پر معاملہ ہائی کورٹ پہنچا جہاں سے دلی ہائی کورٹ میں راجپال نے یہ حلف نامہ دائر کیا تھا لیکن اب ان پر فرضی حلف نامہ دائر کرنے کا عاروب لگا ہے اور کوٹ نے راجپال یادہو اور ان کی پتنی رادہ کو نیائے خراست میں جیل بھیج دیا ہے تو ابنیتہ اور کومیڈین راجپال یادہو جن کو آپ نے کئی سارے فلموں میں دیکھا ہوگا لوگوں کو ہساتے ہوئے راجپال یادہو دس دن کے لیے جیل بھیجے گئے نیائے خراست میں دن لے ہائی کوٹ نے ان کو جیل بھیجا ہے ان پر پانچ کروڑ کے لون کو ادا نہیں کرنے اور فرضی حلف نامہ کوٹ میں فرضی حلف نامہ دائر کرنے کا عاروپ ہے اور اسی کے تحت ابنیتہ راجپال یادہو اور ساتھ میں ان کی پتنی رادہ کو بھی کوٹ نے دس دنوں کی نائے خراست میں جیل بھیج دیا ہے دراصل اپنے فلم دوہزار دس میں انہوں نے لیا تھا فلم اتا پتا لا پتا کیلئے پانچ کروڑ کا لون جسے نہیں چکا پانے کے صورت میں کوٹ میں یہ معاملہ پہنچ گیا تھا اور ہائی کوٹ میں جب اس پر حلف نامہ دائر کیا راجپال یادہو نے تو وہ حلف نامہ فرضی تھا جس پر کوٹ نے انہیں فٹکار لگائی اور نائے خراست میں بھیجنے کا آدیش دیا امرزاد پرشانت گپتہ ہمارے سامال آتا ہے اس وقت جھوڑا ہے پرشانت راجپال یادہو کے لیے ایک بڑی مشکل اس وقت جی بلکل دیکھیں یہ پورا معاملہ میں آپ کو بتا دوں سن 2002 کا جڑا ہوا ہے یہ پانچ کروڑ روپے لیے تھے مولی پروڈکشن کر کے کمپنی منائے گئے تھے اور ایک انڈسلسٹ ہم ایم جی اگروال ان سے یہ پیسے لیے گئے تھے اور اس کے بعد جس میں شرطہ کنڈیشن تھیں جس میں سیٹلائٹ رائٹ سے لے کے ساری چیزیں پروڈکشن کے پاس میں رہنی تھی لیکن نہ تو لانچنگ کے طوران پچھر کے اور نہیں سیٹلائٹ کے رائٹس بیچنے کے لیے یا ڈسٹیویشن رائٹس بھی سارے پروڈکشن کے پاس میں تھے لیکن دونوں ساری کنڈیشن تھے راجپال یادہو نے اور اس کے بعد یہ معاملہ کوٹ میں گیا تھا دلی ہائی کوٹ میں پورا معاملہ تھا اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے لگاتار کوٹ میں ایپیڈیویٹ دے گئے تھے راجپال یادہو نے ان کی وائس نے لیکن اس ایپیڈیویٹ کو پورا نہیں کر رہے تھے اور کل ان کی کوٹ میں تاریخ تھی ایک ایپیڈیویٹ میں انہوں نے کہا کہ راجپال یادہو نہیں آ پائی ہے ابھی وہ دلی میں ہی ہے بچے کی طرف خراب ہے اس لیے وہ اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں تو کوٹ نے پورے دن اندجار کیا لیکن رادہ یادہ وہاں پہ نہیں پہنچ گئے پریشاند ہے کہ جو لون انہوں نے دیا تھا اسے چکتہ کرنے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے راجپال یادو لگاتا یہ صحیح بات ہے اور اس میں کئی ایپیڈیویٹ دیئے تو انہوں نے کئی بار گارنٹی تھی کوٹ کے سامنے لیکن ہر بار وہ ناکامیہ پر ہے اپنا لون کا ریپیمنٹ کرنے کے لیے لیکن کل کی جو گھٹا ہے کل کوٹ اسی سے سکت ہوا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کی پتلی رادہ یادہ بھی ہی پر ہیں وہ اپنی بچے کو ہسپیٹل لگی گئی ہیں کبھی کہا انہوں نے ہوتل میں ہیں اور کوٹ پورے دن انتجار کرتا رہا ہائی کوٹ میں جسٹس ملی دھرنج جی کی سنوائی کر رہا ہے اس حاملے پر اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنے سپر جانت کروائی تو پتہ چلا کہ رادہ کل دلی میں تھی نہیں اور وہ ممہی میں تھی تو اس کے بعد کوٹ نے نے اس پر سکت رویہ اپناتا ہوئے کہ اب لگاتار کوٹ کو گمراہ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس دونوں کو راجپال یادہ کو اور ان کی وائف رادہ یادہ کو دونوں کو جیڈیشل کسٹڈی میں بیج دیا پرشاند کیا کوٹ میں کسی طرح کی محلت مانگی گئی تھی راجپال یادہ کی اور سے کہ جو پانچ کروڑ کا لون ہے وہ اسے بیاد سمیت چکتا کر دیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ پسلے تین سال سے میٹر کوٹ میں چلتا ہے ہر وار ایک نیا اس معاملے میں ہر وار راجپال یادہ ہمیشہ کوٹ سے سمیہ مانگتے رہے ہیں کہ وہ ابھی کر دیں گے ابھی انہوں نے دسٹیویشن کے لیے اجازت دی جائے تو دسٹیویشن کے لیے اجازت دیتی کوٹ میں اپیٹیوٹ دیا کہ دسٹیویشن سے جو بھی پیسہ آئے گا وہ ہم کوٹ میں جمع کروائیں گے لیکن دسٹیویشن کا ایک ہی پیسہ انہوں نے جمع نہیں کروائیا اس کے بعد سیٹلائٹ رائٹس بیشنے پر بھی وہ جمع کروائیں گے انہوں نے بات کی وہ بھی نہیں کروائیا تو کئی دگہ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور ہر وار جو ایفیڈیوٹ دیا اس کو فلسل کرنے میں وہ ناکامیاب رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوٹ لگاتا ہے نراز تھا اور پچھلے سمیہ بھی کوٹ نے ان کو ڈائرکشن دی دی کہ اگر آپ نے پیسہ ریپیمنٹ نہیں کیا تو ہم آپ کو جوڈیشنل کسٹڈی میں بھیج دیں گے تو راجپال یادف کے لیے یہاں پہ مشکلیں بڑی ہیں کیونکہ یہ سیدھے طور پر پرشاند اگر اس کے بعد بھی وہ لون چکتا نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر عدالت کی آگے کی کارروائی کیا ہوگی دیکھیں عدالت کا اس میں رکھ بہت صاف ہے عدالت نے اگرم کلیر کر جاتا ہے کہ آپ کے اپنی جو پاپرٹیاں ہیں اس کو بیچی ہے انہوں نے اپنے کچھ جمین کے کاغذ ہیں یہ شاہ جانپور اتربدیش کے شاہ جانپور چلے کے رہنے والے ہیں راجپال یادف انہوں نے اپنے پسلی ڈیٹ میں اپنے پاپرٹیز جو ہیں جو ان کے بھائی کے نام پر ہیں ان سب کے پیپر انہوں نے سبمیٹ کیا تھا اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جمینیں بیچ کر دوں گا لیکن اس کے بعد جو بھی انہوں نے فلسل نہیں کیا اور ہر بار کرتا رہے کہ یہ جو جمین ہیں میرے برزرز کی ہیں اس کے بعد پھر بولنے لگے میرے پادر کی ہیں اس لیے میں نے دے سکتا ہوں جبکہ یہ حقیقت یہ تھی کہ راجپال یادف کا پیسہ لگا ہوا تھا اس پوری جمینوں خریدنوں میں اور اس بات کو پروڈیسر نے ثابت کیا تھا کوٹ کو بار بار کہا کہ ان کے پادر ان کے پریوار کے حیثیت نہیں ہے کہ یہ جمینیں خرید پائیں لیکن یہ سارا پیسہ راجپال یادف کا ہے اور کوٹ نے اس لکھا کہ آپ اپنی پوپرٹی کو بیچ کے یا گروی رکھ کے جیسے بھی ہو آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا تو کئی لگاتار دوابتہ کوٹ کا بھی کیونکہ سیریو طور پر فانیشل خورٹ کا معاملہ بننا تو ان کے خلاف پرشاند جو سپورٹیو ڈاکیمنٹ راجپال یادف کی طرف سے لگایا گیا تھے پوپرٹی کو لے کر وہ کتنے کی تھی دیکھیں تقریباً انہوں نے پانچ سے دس کورٹ روپے کی پوپرٹی کی لاغت بتائی تھی جو مارکٹ ویلی بتائی تھی اور اس کا سروے کروانے پر کوٹ نے اس لیے بھی کہا تھا کہ اس کی جو ایکشل ویلی ہے وہ بتائیے ہمیں جو جو سرکل لیٹ کے ساتھ سے ہے تو وہ ویلی بہت کم آ رہی تھی بڑت کوٹ نے اس کے بعد تو کینسا مولت لی تھی اور کوٹ میں انہوں نے کئی بار کہا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ریپیمنٹ کر دیں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ کروڑ روپے انہوں نے لون کے لئے لیا تھے لیکن دو سال کے بعد ان کو بیاد سمیت دینے تھا اس میں ان کو انٹرسٹ بھی دینے تھا جو کہ ریشٹرٹ اگریمنٹ ہوا تھا ڈلی کی تیس ہزاری کورٹ میں اور اس ریشٹرٹ اگریمنٹ کے تھا کہ یہ روپے پانچ کروڑ روپے ان کو انٹرسٹ کے ذات میں آٹھ کروڑ روپے پروڈیسر کو باپے سکھنے تھے کیونکہ اس پوری پچھر کا جمعہ راجپال یادہ نے خود کے لئے لیا تھا لیکن پچھر چونکہ نہیں چلی سروپ ہو گئی کوئی بھی پیمنٹ ان کو خود بھی نہیں آیا تو لہٰذا انہوں نے پیمنٹ نہیں کرتے گے پروڈیسر کو اور شاید یہی وجہ تھے کہ پروڈیسر اس وارمولے پلے کر پورٹ میں گئے پرشانت وہ جس فلم کے لئے راجپال یادہ نے پانچ کروڑ لیا تھا آتا پتا لا پتا وہ فلم بھی نہیں چلی اور آج کل راجپال یادہ کے پاس بہت زیادہ کام بھی نہیں ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں راجپال یادہ کے لئے بڑی مشکل ہوگی لون کو ریپے کرنا آج بلکل دیکھیں لگاتا کوٹ میں پچھلے تین سال سے بھی میٹر چل رہا تھا تو کئی وار بات نہیں کہ یہ لگاتا پچھلوں میں کام کر رہا ہیں کئی ساری پچھلے ان کے حال فلال میں آئیں بھی ہیں تو ان کی نیت نہیں ہے پروڈیسر نے کئی وار کوٹ سے گوھار لگائی کہ ہم ٹکڑوں میں پیمنٹ لینے کے لئے تیار ہیں ہمیں پچھلے 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 پیمنٹ لگائی کر کے بھی ہمارا پیمنٹ دیا جائے تو ہم تیار ہیں لیکن راجپال یادہ کی منشاہ شاید میرے خاصے نہیں رہی ہوگی پیسہ دینے کی کیونکہ رہی ہوتے تو کہنے کہ یہ پیمنٹ ہوتا کوٹ کے لگاتا اور دواب کو بابجود کی نہیں ہوا اور آج آخر کار کوٹ نے جھوٹ بولنے کوٹ کو گمراہ کرنے اور غلط جھوٹے ایپیٹیوٹ دیندی کہ آروپمند کو جوڈیسر کا سٹڈیم دیتی ہے وہ بس شکریہ پرشاند اس تمام جانکاری کے لیے تو راج پا لیا دو ابنیتہ راج پا لیا دو اپنی پتنی کے ساتھ دس دن کی نائے خراست میں جیل بھیجے گئے ہیں